اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ہے آپ سب اچھا یہ میرے پاس ایک لیپ ٹاپ کا چارجر آیا ہے یہ ایک بار پہلے بھی میرے پاس آ چکا ہے تو اس کی یہ نزدیک سے جو کیبل ہے آؤٹپوٹ کی وہ جو ڈیمیج ہوگی تھی بینڈ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ڈیمیج وہاں سے ہو گئی تھی اندر سے جو اس کی آؤٹپوٹ ہے وہ آ رہی تھی تو آگے لیپ ٹاپ تک نہیں جاری تھی یہاں سے اندر سے ڈیمیج ہوگی تھی کیبل جیس کی وجہ سے آگے کرنٹ نہیں جا رہا تھا تو اس بار تو انہوں نے کھینچ کے توڑ دی اندر سے تو اس کو رپیرنگ کرنے کے لیے میں آپ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں اس کو کھولنے کا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا پہلے کوئی ہیمر کے ساتھ تھوڑی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اوپر سے مارنا ہے تاکہ جو ان کے لاک ہیں جو اندر سے ان کے جو گلو لگا کے انہوں نے بند کیا ہے اس کو تھوڑا سا تھوڑی کے ساتھ مارے جو اندر لاک ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اگر ایسے نہیں کریں گے تو یہ کھولنا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ جو ہلکہ الکے ساری سائیڈوں پہ جو سب طرف جب ہیمر ماریں گے تو یہ لاک جو ہیں وہ کھل جائیں گے تو اس کے بعد ہم جب بند کریں گے تو اس کو اوپر الفی وغیرہ ڈال دیں گے تو یہ بالکل اوپ کی ہو جائے گا تو اب جلدی سے میں کھول لیتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہیں پہ میں ہیمر وغیرہ مارنا شروع کر دوں یا کوئی پلاس وغیرہ مارنا شروع کر دوں بھاری چیز تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کھولتے کھولتے اسے تو اس کو کھولنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے بس اب طرف جو ہلکہ ہیمر مار کے اس کو تھوڑا سا نرم کر لینا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر پیچکس ڈال کے اس کو کھیڑ لینا ہے تو میں جلدی سے کھول لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جو ہم نے کھول لیا اس کا کچھ اس طرح اس کے اندر سے اس کا سرکٹ بغیرہ کور کیا ہوتا ہے انہوں نے کیونکہ کمپوننٹ زیادہ ہوتے ہیں اور جگہ جو ہے وہ کافی تھوڑی ہوتی ہے تو کافی پروٹیکٹ کیا ہوا انہوں نے تو یہ کھولنے کے بعد کچھ ایسا نظر آتا ہے اندر انہوں نے ایک شیٹ ہے اس کے ساتھ پروٹیکٹ کرنے کے بعد اوپر ایک لوہے کی شیٹ کے ساتھ انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ایسے کافی زبرتست چیز ہے اوریجینل چیز کی یہ ہی نشانی ہوتی ہے کافی اچھی طریقے کے ساتھ انہوں نے پروٹیکٹ بغیرہ اور اچھا کام کیا ہوتا ہے فنچنگ اچھی کی ہوتی ہے تو یہ ہے انجیس کے اندر کچھ کمپوننٹ بغیرہ ہیں تو اب جلدی سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے جو ہے ہم نے شولڈرنگ کہاں کہاں پر کنس کے ٹانکے بغیرہ جو ہیں کہاں کہاں پر لگانے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کنیل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائیں تو یہ ہے پیچھے والی شیٹ ہم نے اتار دی کیونکہ یہ اس کو اتاریں گے تو یہاں سے اس کے جو ٹانکے بغیرہ جہاں پر لگنے ہیں تو وہ نظر آئیں گے تو یہ سب شیٹ وغیرہ اس کی اتار نہیں پڑے گی ہیٹ سینگ جو ہیں وہ لگے رہیں گے بکایا جو شیٹ ہیں وہ اتار دیں گے تو یہاں پر جو ہے اس کی جو ٹانکے بغیرہ لگنے وہ جہاں پر لگیں گے کیونکہ یہ میں نے پہلے اتار رہے نہیں تھے ٹانکے تو وہاں پہ ہی میں نے اوپر سے چھیل کے تو جوائنٹ کا نیکہ پاتھ اوپر شولڈرنگ کر دی تھی اگر نیچے سے اتارتے تو وہاں پہ پہ پہلی تو بات ہے وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے اتنی جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ اس کے سراخ کے اندر اس کو اتار کو ڈالتے تو اس کے نیچے کلپ بھی لگا ہوتا ہے تو وہ ڈالنے میں بھی آسان ہی رہتی ہے جس وجہ سے میں نے باہر ہی لگا دیا ہے کیونکہ اندر جو لگانا وہ بہتر نہیں تھا اس لیے میں نے جو باہر ہی ان کے ساتھ جوائنٹ لگا دیئے تھے تو اس کے اوپر پھر میں نے کھاویے کے ساتھ ٹانکے بغیرہ لگا کے پکا جو کام تھا وہ کر دیا تھا میں نے ٹھیک ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو اب اس یہ جو ہے اس کو ہم اندر ڈالیں گے تاکہ جو ہے یہاں سے جو کیبل دوبارہ خراب نہیں ہوگی جو کہ یہ پہلے بھی ڈالا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیبل جلدی جو خراب نہیں ہوتی ہم اس کو دوبارہ اس کے اندر ڈالیں گے تو میں جلدی سے ڈال لیتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو فیلال میں اڈٹا ڈال رہا ہوں تاکہ اندر سے سراخ جلدی سے کھل جائے اور اچھی طرح اس کو ہم اندر سے ڈال لیں تو ابھی میں نے اس کے اندر ڈال لیا اب اس کو یہاں سے چھیلنے کے بعد میں اس کو جوائنٹ کر لوں گا اچھی طرح تو پھر آپ کو ماں دکھاتا ہوں تو جس کا اگر کلر نہیں ہے تو اس کو آپ نے اس جس کا کلر نہیں ہے اس کے ساتھ ملا دینا جو کلر ہے وہی کلر آپ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر کے جوائنٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کابی کے ساتھ ٹانک لگا دینا ہے اگر یہ جو جس کو پر کھول نہیں چڑا ہوا ہے بغیر کھول کے اس کو بغیر کھول والی طرح کے ساتھ ہی اٹیچ کر کے تو آپ نے کابی کے ساتھ ٹانک لگا دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو چارجر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کا کیبل کا مسئلہ ہے تو اگر آپ کا جو چارجر ورک نہیں کر رہا تو وہاں پہ آپ نے ملٹی میٹر کے ساتھ یا کسی کی چیز کے ساتھ وہاں پہ اس کے وولٹی چیک کر لینے ہیں یا ان کو شارٹ کر کے چیک کر لینے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو میں جلدی سے ان کو ٹانک لگا لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو اب ہم نے یہ ٹانکے بغیرہ ان کو لگا لیا سب اوکے ہو گیا تو یہ چارجنگ اب ورکنگ حالت میں آگیا ہے تو جو بقایا آگے والی ویڈیو تھی وہ میں نے بنا کے رکھی تھی تو اب مجھے وہ میل بھی نہیں رہی میرے خیال میں شاید وہ ڈیلیٹ ہو گئی اس کو بند کرنے کی اس کی ٹیسٹنگ کی تو اس کے لیے معذرت برحال یہ جو چارجر اب وہ اوکے حالت میں ہو گیا صرف اس کی جو کیبل ہے وہ ڈیمیج تھی تو میرے بتانے کا مقصد تھا اگر آپ کا چارجر کا کوئی مسئلہ آپ کے درئی بھی بہتا ہے تو زیادہ تر کیبل کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ برینڈڈ چارجر ہوتے ہیں ان کا مسئلہ اتین ہی جلدی نہیں آتا ہے کیا یہ زیادہ تر کیبل کی حواجہ ہوتی میرے پاس آگے بھی دو تین چارجر آئے تھے کبھی جو کیبل کا ہی مسئلہ تھی تو جو ایک چارجر تھی اس کا اگر کونیکٹر لگا ہوتا ہے جو لپ ٹاپ کے انتہاروں نے لگتا ہے تو اس کا وہ مسئلہ تھا لیکن وہ بھی کیبل کا ہی مسئلہ تھا نزدیک کر کے تو میں نے وہ کیبل کاٹ کے کنیک پروسی کو لگانے کے بعد اوپر میجک وغیرہ لگا کے اوکے کر دیا تھا تو آپ کا اگر چارجر اسی طرح مسئلہ کر رہا ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کاریگر کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ آپ سے تقریباً پانسو ساتسو روپیر لازمی آپ سے لے لے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ